اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بچوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سٹیپس آف سوشل ریسرچ یعنی آج ہم سٹیپس آف سوشل ریسرچ کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو دیکھو پیارے بچوں جو یہ سوشل ریسرچ جو ہے یہ ایک ویلیو ایبل ایکشن مانا جاتا ہے یہ ایک ویلیو ایبل ایکشن مانا جاتا ہے یعنی اس کا اپنا ایک ویلیو ہوتا ہے سوشل ریسرچ کا اپنا ایک ویلیو ہوتا ہے اس لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو یہ سوشل ریسرچ ہے it is a ویلیو ایبل ایکشن تو دیکھو پیارے بچوں ایوری ٹائپ آف ریسرچ جو ہے یعنی ہر قسم کی جو ریسرچ ہوتی ہے is being done according to certain steps یعنی ہر ایک قسم کی جو ریسرچ ہوتی ہے وہ ریسرچ کی جاتی ہے کچھ steps کے مطابق یعنی کچھ steps کے مطابق ہر ایک ریسرچ کی جاتی ہے یعنی کچھ steps ان والوں ہوتے ہیں اور انہی steps کے مطابق ریسرچ کی جاتی ہے تو دیکھو پیارے بچوں in how many steps the process of social research should be done یعنی یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتنے steps میں کتنے steps میں جو social research ہے اس کی جو process ہے کتنے steps میں ہونی چاہیے یہاں پر ہمارے لئے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو social research ہے social research جو ہے اس کی جو process ہے کتنے steps میں ہونی چاہیے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ ہر ایک research جو ہوتی ہے وہ کچھ steps کے مطابق ہوتی ہے steps کے مطابق ہوتے اور پھر یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتنے سٹیپس سوشل سرش کی پروسس کو کمپلیٹ کرنے میں کتنے سٹیپس کی ضرورت ہوتی ہے کتنے سٹیپس ہونے چاہیے کتنے سٹیپس ہونے چاہیے اور اس سوال کے لیے اس سوال کے جواب کے لیے جو سکولورس ہے وہ اس کے لیے ڈیفرنٹ ویوز دیتے ہیں وہ اس کے لیے ڈیفرنٹ ویوز دیتے ہیں وہ اس کے لیے وہ ڈیفرنٹ ویوز بتاتے ہیں کہ there are different views of different scholars یعنی different scholars different views دیتے ہیں کہ اس question کی related کہ کتنے steps ہونے چاہے social research کی process کو حاصل کرنے میں ٹھیک تو دیکھو پہرے بچو ایک scholar جو ہے one scholar has given four steps for social research یعنی ایک scholar جو ہے وہ social research کی process کو social research کی process کو done کرنے میں وہ چار steps دیتا ہے یعنی اس کے view کے مطابق چار steps ہونی چاہیے social research کی process کو done کرنے میں چار steps ہونی چاہیے اور دوسرا سی scholar جو ہے وہ کہتا ہے کہ eight to fifteen steps for social research یعنی اس کے مطابق اس کے اندازے کے مطابق social research social research کو done کرنے کے لیے آٹھ سے لے کر پندرہ steps پورے کرنے ہیں پورے کرنے ہیں اس process کو complete کرنے کے لیے social process کی process کو complete کرنے کے لیے یعنی ایک سی کالر اس کے لیے چار steps دیتا ہے اور دوسرا سی کالر اس کے لیے آٹھ سے لے کر پندرہ steps دیتا ہے ٹھیک social research کی process کو done کرنے میں ٹھیک تو دیکھو پیارے بچو اور ان یو ایسی امریکہ میں سیون سٹپس آر گیون پور سوشل ریسرچ امریکہ میں سوشل ریسرچ کی process کو ڈن کرنے میں کتنے سیون سٹپس دیے گئے ہیں اور rest depends upon the convenience of research اور جو باقی رہتے ہیں rest depends upon the convenience اور جو باقی رہتے ہیں مطلب جو باقی رہتے ہیں وہ depend کرتے ہیں upon the convenience of research and can be done in different steps and can be done on different steps and these different steps are given below اور وہ steps نیچے دیے ہوئے ہیں ان میں سے جو سب سے پہلا سٹپ دیا گیا ہے یعنی سوشل ریسرچ کی process کو سوشل ریسرچ کی process کو ڈن کرنے میں کچھ certain steps ہوتے ہیں کچھ certain steps ہوتے ہیں ان steps کے مطابق سوشل ریسرچ کی process کو ڈن کیا جاتا ہے اور کچھ سکالروں نے اس کے لئے چار steps دیے ہیں کچھ سکالروں نے اس کے لئے آٹھ سے لے کر پندرہ steps دیے ہیں تو اس کا جو سب سے پہلا step ہے اس کا جو پہلا سب سے پہلا step جو ہے وہ ہے identification of problem and selection of a topic identification of a problem یعنی problem کو identify کرنا چاہیے پہلے یعنی یہاں پر سوشل ریسرچ میں سب سے پہلے problem کی identification ہونی چاہیے اور selection of a topic یعنی جو topic ہے اس کی بھی بازر پتر سیلیکشن ہونی چاہیے اسی لئے اس کا جو سب سے پہلا آج ہم اس کا سب سے پہلا step پڑیں گے وہ ہے identification of a problem and selection of a topic ٹھیک تو دیکھو پیارے بچوں جو یہ جو یہ یہ first step ہے یہ first important step مانا جاتا ہے social research social research دیکھیں گے یعنی یہ پہلا step مانا جاتا ہے اور یہ بہت important step مانا جاتا ہے اگر ہم social research کو دیکھیں گے کون identification of a problem and selection of a topic ٹھیک تو دیکھو پیارے that on which subject researcher wants to be research یعنی سب سے پہلے یہ decide ہونا چاہیے سب سے پہلے جو identification of problem جو ہے and selection of a topic جو ہے اس میں سب سے پہلے یہ decide ہونا چاہیے کہ جو ایک researcher ہے وہ کس subject پر ریسرچ کرنا چاہتا ہے پہلے یہ decide ہونا چاہیے پہلے یہ decide اس کو کرنا ہے کہ وہ کس subject پہ research کرنا چاہتا ہے اس کو پہلے یہ decide کرنا ہوتا ہے اور there are many problems about society in front of us یعنی ہمارے سامنے society میں بہت ساری problems ہیں یعنی ہم جس society میں رہتے ہیں اس society میں ہم بہت ساری problems دیکھتے ہیں ہم جس society میں رہتے ہیں اس society میں ہم بہت ساری problems دیکھتے ہیں ہمارے سامنے بھی ہوتے ہیں وہ ٹھیک but it is not necessary that research should be done on all the problems لیکن یہ یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ ایک researcher جو ہوتا ہے وہ ہر ایک problem پر research کرے یعنی اس کو ہر ایک problem پر research کرنا چاہئے یہ ضروری سائٹی میں وہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ان سب problem پر research ہونی چاہئے یہ ضروری نہیں ہے اور یہ کافی ممکن ہے کہ research has already been done on that topic یعنی یہ کافی possible ہے کہ جو research ہے has been already done on that topic اس topic پر ٹھیک تو اسی لئے میں کہتا ہوں کہ اگر social research میں سب سے پہلے identification of problem جو ہے اور selection of a topic جو ہے یہ پہلا step پانا جاتا ہے کیونکہ پہلے تو identification of problem ہونی چاہیے اور selection آپ ٹابک ہونی چاہیے اور then your research will be useless because the unconclusion which are already being done drawn what type of am you will fulfill by giving some results یہاں پر ہمیں یہ ضروریہ دیکھنا ہے کہ it is quite possible that research has already been done on that topic then your research will be useless پھر وہ useless ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے because the conclusions which are already being drawn کیونکہ جو conclusion جو ہے already drawn ہوا ہے what type of am you will fulfill by giving some results پھر آپ what type of am you will fulfill آپ کون سا am پھر fulfill کروگے by giving some results کچھ results کے بعد ٹھیک اور that is why while doing identification of problems and selection of a topic we should be careful یعنی اسی لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے جب آپ while doing identification of problems جب آپ identification of problems کرتے ہو and selection of a topic کرتے ہو کسی topic کو select کرتے ہو وہ should be very careful وہا پر careful ہو نا چاہیے وہا پر ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے کہ ہمیں کس قسم کا topic select کرنا ہے اور کس طرح سے problem کو identify کرنا ہے اور وہا پر ہمیں اس لیے careful رہنا ہے ٹھیک اور if you want further research on any topic اگر آپ کسی topic پر further research کرنا چاہتے ہو اگر آپ کسی topic پر further research کرنا چاہتے ہو then your result should not be the same آپ کا result same نہیں ہونا چاہے یعنی اس سے پہلے جو اس پہ research ہوئی ہے یعنی اس سے پہلے جو اس subject پہ research ہوئی ہے یعنی اس سے پہلے جو اس چیز پر research کرنا چاہتے ہو وہ same نہیں ہونی چاہیے یعنی جب آپ دوسری research اس پر کرنا چاہتے وہ different ہونی چاہیے پہلی research سے پہلی research say or not be same but your result should be more than those prevailing results یعنی اور آپ کا جو result وہاں پر ہونا چاہے وہ اس سے بھی زیادہ پھیلنا چاہے وہ اس پہ غالب ہونا چاہے یعنی وہ اس پر بھی زیادہ غالب ہونا چاہے یعنی آپ کا result وہاں پر ہو دوسری research پر اور if you want to go for a new topic اگر آپ کبھی کسی نئے topic پر جانا چاہتے ہو کسی نئے topic کو select کرنا چاہتے ہو کسی نئی problem کو identify کرنا چاہتے ہو اس پر research کرنا چاہتے ہو then you should be very careful in the selection of a topic تو وہاں پر آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ selection of topic جو ہے وہ کیا ہونا چاہے اور جو topic ہے the topic which will not give any advantage to the society اور یہاں پر آپ یہ چیز بھی یاد رکھ نی ہے کہ وہ topic جس سے society کو کوئی فائدہ نہیں ملتا ہے there is no need to waste time and money on that topic اس topic پر time ضائع کرنی کی ضرورت نہیں ہے اس پر پینسہ خرج کرنی کی ضرورت نہیں ہے ہمیں یہاں پر یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیں وہ topic choose کرنا ہے جس society کو فائدہ ملے جس میں society کے لئے advantage ہے کیونکہ اس پہ پینسہ بھی خرج ہوتا ہے کیونکہ اس پہ time بھی خرج ہوتا ہے اور اس پینسے کو خرج کرنے کے لئے society کا فائدہ ہونا چاہے اور اس مطلب اگر آپ کوئی research کرنا چاہتے چاہتے ہو تو وہ پر وہ آپ کو اس وقت یہ خیال رکھنا ہے کہ society کے فائدے کے لئے ہونا چاہے اور that is why the selection should be done with great care اس لئے میں کہتا ہوں کہ جب آپ کوئی topic select کرتے ہو تو وہ پر آپ کو careful رہنا چاہیے اور آپ کو وحی topic select کرنا چاہیے جس میں society کا فائدہ ہو تو یہ تھا جو social research ہے اس کے جو steps ہے یہ تھا اس کا آج سب سے پہلا step identification problem and selection topic اس کے اور بھی کچھ steps ہیں ان کو ہم لیٹر آن ڈسکس کہیں گے خلال آج کے لئے اتنا ہی تھے سب سے